ایک غیر ملکی اور ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر کار فرما ہے اور اس کا ہر قدم ہر عمل جو ہے وہ اس ملک اور قوم کے جو ہے وہ نقصان میں ہے تو وہ پوری قوم کو تقسیم کرنے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے اور نت نئے بیانیے اور ایسے بیانیے جن کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے فراڈ پہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ پہلے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم نے جو ہے وہ ایکسپلین کر کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس فتنے سے جو ہے وہ قوم کو اگاہ کیا جائے اور قوم اس فتنے کی جو ہے وہ شناحت کرے ورنہ یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کا جو ہے وہ کسی حادثے سے جو ہے وہ دو چار کر سکتا ہے یہ دو تین دن قبل اس نے ایک یونیورسٹی میں جا کے اور وہاں کا جو وائس چانسلر ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کوئی اسی کے جو ہے وہ ساتھ اس فتنہ گری میں جو ہے وہ ملوث ہے تو اس نے اس کو موقع دیا اور اس نے کس طرح سے جو ہے وہ زہر گولا وہاں پہ نوجوان نسل کے جو ہے وہ ذینوں میں اور وہ بات جو ہر جگہ پہ کرتا ہے اور وہاں پہ بھی اس نے کی کہ امریکی سازش میری حکومت کو امریکہ نے ایک سازش کر کے جو ہے نا وہ ہٹایا ہے امریکہ نے میرے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے اور یہ موجودہ حکومت جو کہ ایک آئینی طریقہ کار سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ جمہوری ایک حق ہے تو وہ کہتا کہ جی نہیں یہ تو ایک امریکہ نے سازش کی تھی اور اس سازش کی بنیاد کی اوپر جو ہے یہ حکومت آئی ہے اور میری حکومت ختم ہوئی ہے آج اس کا وہ جو شارسی بیانیاں ہیں وہ کانسپریسی جو ہے وہ آج بالکل جو ہے وہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ چراہے جو ہے نا وہ اس کی ہنڈیا جو ہے نا وہ اب پوٹی ہے اور اب ہر چیز جو ہے وہ اس وقت میڈیا کے اوپر ہے یہ جو آئیڈیو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے آپ نے بھی شاید سنا ہو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کے ایک ایک لفظ کو پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے آپ کے ذریعے سے قوم کے سامنے رکھا جائے تاکہ قوم کو وہ شعور جس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور اس فراڈ کو اور اس احمق اور جو ہے وہ فترہ گر انسان کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ یہ اس ملک اور قوم کا نقصان نہ کر سکے یہ پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ جو ہے یہ آئیڈیو کو پلے کرتے ہیں تو یہ آپ سن لیں تو اس کے اوپر میں پھر جو ہے وہ اپنی بات کرتا انسان کو اور پھر میں دور جسی کچھ اس کا بھر میں دور جسی کہ ہم سن Lily ایک بیدو کتا شاهنود قراشی اور فارم سکر جو شاہنود قراشی بساکہ اپنی بات کر Reed کار گو سنائے تو جو بسنا ہے اب جو بسنا ہے میں کار دور جسی وہ ملک سنگے وہ فارم نسل یایی چیز سنای فارم سکر سر اس کو کہ اس میں میں نے انیلسی سے کرو گئے تو انیلسی سے ملزی کا ملزی کا پیدا ہے تاکہ بھی اوفیس کے روائے میں ملزی کا ملزی کا انیلسی یہ ہوتا کہ یہ اندارک ثلاثہ ہے اگر انڈیپلماتک وہ ہے انڈیپلماتک لابت میں اس کو ثلاث کیاتے ہیں انہوں نے یہ کیم اس کے بیچیزیں وہ دیکھیں منٹس اپنے میرے آتمے ہیں وہ تو جس طرح وہ کرنگی ترمی منٹس تو کس کس کو بلائیں اس میں؟ شامو اتا آپ میں مہتا ہے صحیح؟ توقیل کسی نایتا ہے اگز ایک موجود نمید ہے کسی نمید ہے تو پاند رکھو با ہے یہ چیز نہیں او سکتی لسا نایتا ہے تاکی براکرات نمید ہے تاکی براکرات نمید ہے یہاں بیسی نمید ہے یہاں باستی کنید ہے اگر پاسو کپی نہیں ہے یہ کسی نمید ہے یہاں سوٹ یہ سوٹ لگنی ہے آپ نے سنا ہے عمران خان اور اس کا جو سیکٹی ٹو پی ایم آزم خان یہ دونوں جو آپ اس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی آپوزیشن نے سازش کی ہے امریکہ نے ساتھ مل کے سازش کی ہے اور اس سازش کی بنیاد کے اوپر میری حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی ہے یہ اس سازش کو تیار کرنے کے لیے دونوں جو ہیں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور امران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے یعنی یہ اس کا قومی مفادات کے ساتھ جو ہے یہ صرف یعنی جو اندر کا گند ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے نا یہ ایک دن پہلے کی بات ہے یہ کہیں سپیچ کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس مرتبہ جو ہم نے اسلام آباد کے اوپر واردات کرنی ہے اس نے واردات کا لفظ استعمال کیا یعنی وہ اندر کا گند سامنے آ گیا کہ یہ جو اسلام آباد کی طرف یہ بڑھنا چاہتا ہے یا پچیس مئی کو آئے تھا یہ واردات کرنے آئے تھا اور اب کہتا ہے کہ یہ جو واردات ہم نے کرنی ہے یہ ہماری آخری واردات ہوگی تو کہتا ہے کہ اچھا ہم نے صرف کھیلنا ہے نام نہیں لینا امریکہ کا بس صرف کھیلنا ہے اس کی اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی آزم خان سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو سائفر ہے نا ایک میٹنگ میرا خیال ہے کر لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے تو آخر میں میسیڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیماش کریں ڈیماش نہیں بھی دینا تو کیوں کہ رات میں نے بہت سوچا ہے اس کے اوپر آپ نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا لیکن میں نے سوچا کہ اسے کبر کیسے کرنا ہے یعنی اس کو اس کہانی کو کس طرح سے جو ہے یہ انہوں نے سازے سے اس کو بنانا ہے ایک میٹنگ کریں شاہ محمود قریشی اور فورن سیکٹی کی شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں کو کہیں گے کبر لیٹر پڑھ کر سنائیں تو جو بھی لیٹر پڑھ کر سنائے گا نہ تو میں اس کی کوپی میں میں منٹس میں بدل دوں گا میں منٹس بھی میں کر لوں گا کہ فورن سیکٹی نے یہ چیز بنا دی ہے بس اس کا یہ کام ہوگا مگر اس کا انیلسز ادھر ہی ہوگا پھر انیلسز اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس آفیس کے ریکارڈ میں ہو انیلسز یہ ہوگا کہ یہ تھریٹ ہے یعنی اس کو دپلومیٹک لینگویج میں اسے تھریٹ کہتے ہیں یعنی یہ تھریٹ ہے نہیں لیکن اسے کو کہتا ہے کہ دپلومیٹک لینگویج میں ہم اس کو تھریٹ بنا لیں گے تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا میں اپنی مرضی سے منٹس درافٹ کر لیں گے اب یہ دیئے ہے کریکٹر سیکٹی کا آزم خان کا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منٹس وہ اپنے ہاتھ میں ہیں جو چاہیں گے کر لیں گے اور یہ جو عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے اس کا مکروح چیرہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ یہ سن رہا ہے اور سن کے تو پھر یہ ایگری کر جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ میٹنگ کر لینی چاہیے جو آپ نے سیزیسٹ کیا ہے اور اسی طرح سے پھر منٹس اور یہ سارا کچھ تو یہ کہتا ہے امران خان تو پھر کس کس کو بلائیں اس بشاہ محمود آپ میں اور سہیل فارن سیکٹی آزم خان بس تاکہ وہ چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کونسلیٹ آف سٹیٹ ہیں وہ پڑھ کر سنائے گا تو میں کپی کر لوں گا آرام سے تو آن ریکارڈ پر آ جائے گا کہ یہ چیز ہوئی ہے آپ فارن سیکٹی کو بلائیں تاکہ پولٹیکل نہ رہے اور بیروکریٹک لیول پر ایک چیز آ جائے یعنی یہ دیکھیں کہ یعنی سرکاری یا افیشل میٹنگز کے منٹس کو چینج کرنا اور اس کو پھر اپنی ایک یعنی ایک جھوٹی کہانی ایک سازش تیار کرنے کے لیے ایک سازش تیار کرنا کہتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ویروکریٹک لیول جو ہے نا وہ آ جائے عمران کہا نہیں تو اس نے ہی تو لکھا ہے میسیڈر نے آزم کہا ہمارے پاس تو کپی نہیں ہے نا تو یہ کس طرح انہوں نے اٹھا لیا عمران کہا یہ یہاں سے اٹھی ہے اس نے اٹھائی ہے لیکن اینی ہو وہ بات تو فوراں آفس کی ہے اب یہ ہے جی جو پچھلے تقریباً چھے ماہ سے یہ جھوٹا فراڈیا انسان جو ہے یہ قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ کر رہا ہے یہ کھلڑی اور قوم کو یہ یعنی اس نے پونے چار سال میں اس ملک کی جو ہے وہ ایکانومی کو اس نے تباہ کیا اور جو ہے وہ یعنی سیاسی کلچر کو جو ہے وہ اس نے تباہ کیا فوراں لیول کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا امریکہ کو ایسا ایسی ایڈیا کو ایسی ہی صورتحال میں یہ جورت ہوئی کہ اس نے کشمیر کو جو ہے وہ حراب کر لیا اس کی اوپر اس نے کہا کہ جی میں ہر جمعے کو جو ہے وہ جلوس نکالا کروں گا میں احتجاج کیا کروں گا وہ کسی نے نہیں دیکھا کہ اس نے کہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کیا وہ صرف اس کی زبانی کلامی جو ہے وہ اس کی باتیں تھی تو اس آدمی نے پونے چار سال میں پاکستان کو ارپیربل جو ہے وہ نقصان بچایا معاشی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی اس ملک کی سیاست کو بھی اور اس کے بعد جب اس کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اس کے خلاف اس کے اپنے انائیز اس کے خلاف ہو گئے یہ آپ کے پیشے نظر ہوگا کہ ہم نے اس کے جو جماعت سے لوگ جو ہے وہ ہٹ کے اس کے اخلاف ہوئے تھے ہم ان کے بوٹوں سے پرائم نیسٹر شہباز شریف منتقب نہیں ہوئے ان کے الائز کے بوٹوں سے ان کے الائز نے بھی جب ان کو چھوڑا تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ امریکی سازش کا ایک بیانیاں ایک فراڈ ایک جھوٹ جو ہے وہ اس قوم کے جو ہے وہ سامنے رکھا اور اللہ نے جو ہے وہ آج اس کا یہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چراہے جو ہے وہ پھوڑی ہے اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس بے شرم انسان سے کہ تم اس ملک اور قوم کا تم نے ارپیربل نقصان کیا ہے نا قابل تلافی نقصان پنچایا ہے اس قوم کو معاشی محاذ پہ بھی اخلاقی محاذ پہ بھی سیاسی محاذ پہ بھی فرن محاذ کے اوپر بھی اور اس کے بعد اب تم نے یہ جو سازش تیار کر کے جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی کہ جی یہ امریکہ نے سازش کی ہے اب یہ سازش جو ہے یہ اب یہ تمہاری آڈیو سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صاف بات سامنے آگئی ہے تم سپریم کورٹ میں گئے ہو جس کی انکوائری ہونی چاہیے اب دو صبح سپریم کورٹ میں درخواست ہم اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کریں گے کنسیٹ کریں گے اگری کریں گے کہ اس جو یہ جو آڈیو لیگ ہوئی ہے اس کی فرنزک کروائیں اور فرنزک کروانے کا اب اسے چاہیے نا کہ یہ کروائیں اب یہ اس کی آواز ہے اس کے سیکرٹی کی آواز ہے یہ ساری جو ہے وہ کنورسیشن ہے اب اس سے یہ بات پوری طرح سے یہاں ہو گئی ہے میں وہ گورنمنٹ کالی یونیورسٹی کے وہ سٹوڈنٹس کو جن سے یہ آگے سے پوچھ رہا تھا کہ جی یہ سازش کس کے خلاف ہوئی کس نے کی کس کو کہا جا رہا تھا تو آگے سے ان سے جو ہے وہ جن چند لوگوں کو اس نے سمجھایا ہوا تھا ان سے نعرے لگوارا تھا میں ان سٹوڈنٹس سے بھی کہوں گا کہ یہ ہے اس کا مقروح چیرہ یہ ہے اس اس کا قوم کے ساتھ کھنواڑ یعنی یہ قوم کے پاکستان کے سیاسی مفادات کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کے جو ہے وہ انٹریسٹ کے ساتھ جو ہے یہ اس کی جو ہے یہ یعنی اس کی حقیقت ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ جو ہے یہ کھیل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس کا یہ مقروح چیرہ جو ہے اس کی شنافت کرنی چاہیے یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی شنافت ہونی چاہیے تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک کو جو اس کا ہیڈن ایجنڈا ہے یا اس کے آقاؤں کا ایجنڈا ہے جو اس پاگل اس اہمک انسان کو کو کوئی اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو تاکہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ کسی طور صورت بھی جو ہے وہ مکمل نہ ہو یا بروے کار نہ لائے جا سکے اور اس ملک کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اپنے معاملات اپنے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے جو کہ انشاءاللہ قائم بھی رہے گا اور اپنے مسائل کے اوپر قابو پائے اجاز سید صاحب رانہ صاحب بہت شکریہ رانہ صاحب آج کیابنٹ میٹنگ کے بعد ایک کیابنٹ کی نیشل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں انٹیلیجنس کیفز جو آئے تھے آپ بھی اس میں تھے کچھ بتائیں گے کہ کیا جو ہمارے انٹیلیجنس کیفز ہیں انہوں نے کیا بیچ میں بتایا آپ کو ان آڈیو لیکس کے حوالے سے اور ساتھ ہی اس کے کہ یہ آڈیو لیکس اپیرنس بھی کیا جو ہمارے جو انٹیلیجنس کے دارے ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں کہ یہ انہوں کی طرف سے دیکھ ہوئے ہیں اور کیا ان کے اخلاف کوئی قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی فارمر پرائیم نسٹر عمران خان اخلاف یا آزم خان کے خلاف دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قانونی کاروائی کیا جو امریکی سازش کا الزام اس نے لگایا کہ جی آپوزیشن نے میرے اخلاف یہ کانسپریسی کی ہے امریکہ نے کی ہے تو کیا اس نے کوئی مقدمہ درج کروایا ہے اس نے کوئی عدالت میں کیس کیا ہے اس نے ایک سیاسی بیانیاں بنایا ہے پوری قوم کو گمراہ کرنے کے لئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی جو ہے وہ عدالت میں دائر کی ہوئی ریٹپٹیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر کوئی آدمی جھوٹ سے اگر کوئی آدمی مکاری سے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فرادولینٹلی جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ الجھانے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے یا تقسیم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ارپیربل نقصان پچا سکتا ہے قوم کو ملک کو تو اس لیے اس کا مقابلہ جو ہے وہ ہم جا کے ریٹو میں کریں ہم جا کے جو ہے وہ ایف آئی آرز میں کریں یہ اس کا سیاسی بیانیاں ہیں جو اس نے فراڈ کے اوپر جس کی بنیاد ہے جوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ہے سازش کے اوپر اس کی بنیاد ہے ہم اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے قوم تک اس کا مکروح چیرہ جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو ہے یہ عمل ہے اس عمل کو ہمیں پوری یکسوش سی کرنا چاہئے میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ غلط ہے اس کا فرنزک آرڈٹ جو ہے ہم تو اپنے طور پہ جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں آپ بھی کروائیں کوئی سیبل سوسائٹی کی تنظیم بھی کروائیں کوئی صحابتی جو ہے وہ تنظیم بھی کروائیں کروائیں اگر یہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئے یہ تو ایسے نہیں ہے اور اگر یہ صحیح ہے جو کہ پرم افشائی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اسی کی آواز سنیں سنیں تسلیم کر چکے ہیں صحیح ہے چلیں تسلیم بات ہو گئی پھر تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ چیرہ سب سے پہلے ہمیں اسے قوم کے سامنے جو ہے وہ ایک سپوز جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس میں آپ کو بھی ہماری برپور مدد کرنی چاہیے جی سوال لیں ایک منٹ جی میٹنگ کی بات جو آپ نے کی ہے میٹنگ ٹائم جو ہے وہ چار بجے کا ہے تو میٹنگ جو ہے چار بجے ہوگی اور اس میٹنگ کے بعد جو اس کا ایک پروسیجر طریقہ کا اس کا اعلانی ہے جو ہے وہ جاری ہوگا وہ جو بھی میٹنگ میں گفتگو ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے آزم خان جو ہے وہ ایک گیوروپریٹ ہے وہ سیمیس کر رہے ہیں کیا رہا ہے یہ سیمیس ایک کے دیت ان کا یہ عمل جو ہے جو وہ تو پلیٹیشن ہے مل خان ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں دیکھیں میں یہ جتنی بھی کاروائی ہیں ہیں نا کوئی پرچا ہو سکتا ہے کوئی رہی ہو سکتی ہے یا اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی رٹ ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ میں ان کو کسی کو نگیڈ نہیں کر رہا لیکن میں اسے کیونکہ یہ اس کا پولیٹیکل بیانیاں ہے میں اس کی اہمیت اس کا جو نقصان جو پہنچ سکتا ہے ملک کو قوم کو میں اسے جو ہے ان چیزوں کے اوپر پریفرس دے رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پہلے جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے باقی یہ انکوئریز اور یہ سزا جزا رٹ ایف ای آر یہ سارا کام جو ہے وہ تو چلتا رہے گا سویر ایزا سر یہ جو آپ نے فرمایا تو راڑیہ کلوار کمران کان تو یہ کیابنٹ سیکٹری توشہ کانا کا وہ بھی گورد وہیں ہیں سویر صاحب بھی وہیں ہیں اور آدم کان بھی ادھر یہ پاکستان میں تو آپ انڈیرین مستر ہیں رائنف شہباز شریف ہیں تو وہ آپ ان کی گرفتاری کے آرڈرز کیوں نہیں کرتے گمبر بھار جاؤں جے خلاف انگرسٹیگیشن کیوں نہیں کرتی تو ایف صاحب ڈے آفر بھو مار ریٹائر ہو جائیں گی تو سویرہ صاحب بھی پندر انگیوں پر ریٹائر ہو جائیں گی نہیں تو اس میں اس فراڈ کا اس فراڈ کا اس جھوٹے بیانیے کا اس سازش کا بینیفیشٹی تو عمران خان ہے ہم سویل خان کو پکڑ لیں عاظم خان جو ہے عاظم خان سے اس نے بات کی عاظم خان نے جو بھی اپنی رائے دی ہے تو کون تھا جس کے یہ اختیار میں تھا کہ اس رائے کو ریجیکٹ کرے یا اس کو اکسپٹ کرے جس نے اس رائے کو اکسپٹ کیا ہے وہ مجرم ہے وہ قوم کا مجرم ہے وہ اس سازش کا جو ہے وہ مجرم ہے اس کا جو سیاسی بیانی ہے جس کے اوپر وہ پوری قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے سب سے پہلے یا لیگل کاروائی ہو سکتی ہے اسے بھی ہونا چاہیے بکول آپ کے نہیں بکول آپ کے نہیں اس سے آپ کو پتا چلی گیا کہ یہ فتنہ ہے دیکھیں دیکھیں سن لیں سیاسی فتنہ جو ہے نا آخر ہم ہمارے بھی ساری عمر اسی جو ہے وہ یعنی سیاسی عمل میں گزری ہے سیاسی فتنے کو اگر آپ سیاسی طور پر ختم کرنے کی جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں کریں گے آپ حمد یا اس عمل کو تو آپ دیگر طریقوں سے اگر اس کو ختم کریں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چیز حد تک وہ باقی رہے گا اسے سیاسی طور پر پہلے ختم کرنا چاہیے باقی عمل جو ہے وہ بات میں ہونا چاہیے چیز سامنے جو بجان دیا ہے اس نے اسی مطالبہ کیا ہے کہ ایک تو جو سائفر ہے اس کو پھرک کیا جائیں اور دوسرے نمبر جو نے کہا ہے کہ اس کو شباز شریف کیا ہے دو بڑیو ریگ سو رہی ہیں شباز شریف کو نگروا رہے ہیں اور یہ کتنا مجھے ایس پونس کریں گے میں اس سائفروں پر اور زیادہ کھیلوں گا نہیں بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ پیچھے جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ جی میری ایک ویڈیو ہے اس میں میری کریکٹر اسیسینیشن ہوگی اس میں یہ یہ کرنے والے ہیں اس کو وہ کرنے والے ہیں تو پھر جن کے پاس وہ تھی یا جو کرنے والے تھے ان کو میرا خالق کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا ان کو احساس پیدا ہوا کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ نہ بتانے والی ہے نہ دیکھنے والی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اتنا ایکسپوزڈ آدمی خود ہے کہ اس کے تو ایسے ایسے یعنی مورل بھی اور اب یہ اس کے پولیٹیکل بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں اس نے کسی کو کیا ایکسپوز کرنا اور اس سے بڑھ کے یہ کیا کر سکتا ہے رانہ صاحب سائفر کے جو لانے کیا آپ سپنگ کورٹ کو کہیں گے نہیں دیکھیں سائفر کی تو تحقیقات ہو چکی یعنی سائفر جو ہے اس میں تو جو چیز یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے خود آزم خواہ بتا رہا ہے کہ سائفر جو ہے اس میں ہے کچھ نہیں لیکن ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے دھمکی کہا جا سکتا ہے تو اس قسم کی باتیں تو ہیں یہ انڈیا روز کرتا ہے روز آپ ان کو بلا کے ان کے جو سفیر کو ان کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں نماز ان کو دیتے ہیں تو یہ تو اس کو ایک یعنی سازش کے رنگ میں رنگ لیں اور پھر اسے جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی جو کہانی ہے یہ آپ کے سامنے وقار گیل گلانی صاحب دی نیوز سے دھاٹھ کے قویشن ہیں لوگوں سے انٹرنیشنل میڈیا پر ایک خبر آ رہی ہے نارویے میں ایک کلاب نے حملہ ہوا تھا اس میں ایک پاکستانی اس بارے میں مجھے اگر آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے تو میں آپ کو پتا کر بتا دوں گا کون شرائی صاحب 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 ڈان سے دی مرانا صاحب اس اگر آپ نے بتا دیا اس کیسی ایک پہلے مدیر آنس کو آفیس ہے آپ خان کی اس کو دنیر آزش دے شرائی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی اگرین آرہی ہیں تو آپ اینے تیرین مسٹر آپ آئیلی کو بھی ہیٹ کرتے ہیں باقی ادارے بھی آپ کے ادار آتے ہیں آپ نے کیا ادار آتے ہیں دوسرا صاحب آٹیکل نائیٹین اور سیونٹین بڑے کلیر ہیں اعضابی ادار کی حوالے سے لیکن اس میں کچھ لیمٹس نہیں ہیں وہ لیمٹس کھولا کھولا اتراس ہوتی ہیں عداوتوں میں بھی جا کے ماملہ اور پوری جو نیشنل سیکیورٹی آپ کی وہ کمپرمائز ہوتی ہے کھولے عام اس کا مو آتا ہے اٹھا کے کھڑو کے وہ کھانے کھولے کیا اس سوالے سے آپ کی فگر نیشتی کہتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ان چیزوں کو کنفیوز کیا جا سکتا ہے کوئی جو ہے وہ پردہ یا اس سے بریوز زمانی ہو سکتا کہ جی دیکھیں میں بینک میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کے لئے گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میرا ساری واردہ جو ہے وہ ریکارڈ کر لی ہے وہ بات اووردی کنسٹوشنی یہ ایک اینا دامل ہے اس کا جواب لیا جانا چاہیے جس نے کی ہے وہ دے لیکن آج کل میڈیا جس لیول پہ 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 جا کے اب اس قسم کی معاملات بھی ہیں کہ جہاں سے کوئی چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے بعض اوقات اس کا معلوم کرنا بھی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں اور اس کے اوپر یہ چیز معلوم ہو جائے کہ یہ فلان آدمی نے کی ہے تو اس نے جو وائلیشن کی ہے اس کی سزا اسے دی جانی چاہیے لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ملکی جو ہے وہ اپنے ہی بیانیے کی بنیاد کے اوپر پکڑا جائے اور وہ یہ کہ کہ مجھے اس جرم میں آپ پروسیکوٹ نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے یہ مجھے پوچھے بغیر یا مجھے بتائے بغیر یہ ساری جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے جو کانٹینٹس ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے اس کے اوپر اپنا لیگل ایکشن جو ہونا چاہیے جو آپ نے بات کی ہے اس کا جب معلوم ہو جائے گا تو اس کے اوپر جو قانون کے مطابق کاربئے وہ بھی ہو جائے گی آخری سوال ہے انشراہی صاحب صاحب اگل وزیراعظم پاکستان نے وزیراعظم اور اس میں کانفرنس کی اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری آڈیو تو لیگز ہوئی ہیں اب ان کی آڈیو بھی لیگز کی جائیں تو وزیراعظم عمران جو شہباز شریف ہیں وہ کسے کہہ رہے تھے کہ ان کی آڈیو بھی لیگز کی جائیں اور آڈیو لیگ بھی ہو جاتی ہے جس میں کیا مطلب ایک وہ انہی کو کہہ رہے تھے جنہوں نے حباری کی ہیں معاملہ معاملہ یہ ہے کہ جو کانٹینٹس ہیں دیکھیں جو وزیراعظم کی اور ان کے سیکٹری کی جو آڈیو لیگ ہوئی ہے کیا اس کے کانٹینٹس کی کوئی اہمیت نہیں بہت اہمیت ہے جو وہ لیک ہوئی ہے وہ ایک الیدہ عمل ہے اسی طرح سے جو یہ کانٹینٹس ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے باقی جو ریکارڈنگ کا عمل ہے کیوں کر ہوا کیسے ہوا کس نے کیا اس کا بھی جو ہے یہ تو جن لوگوں نے پارٹ ون بیجا انہی سے پتہ لے اور اب آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا پارٹ سکتے پارٹ سکتے سکتے